امید ہے بس یہ ہونے چاہیے اللہ کی رحمت بڑی وسی ہے اس کا فضل بہت زیادہ ہے اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن اس امید کا غلط مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وسی ہے اس لیے گناہ کرو رحمت وسی ہے اور زنا کرو رحمت وسی ہے اور چوریاں کرو رحمت وسی ہے اور کرپشن کرو رحمت وسی ہے اور ڈاکے ڈالو رحمت وسی ہے اور گند دیکھو رحمت وسی ہے اور دھوکے دو رحمت وسی ہے اور قتل و غارت کرو رحمت وسی ہے فساد برپا کرو رحمت وسی ہے ممبر و محراب پہ بھی گالیاں دیتے رہو نفرتوں کے بیوپاری بن جاؤ رحمت وسی ہے فلاں بھی کر لو فلاں بھی کر لو امام ابن قیم الجوزیہ رحم اللہ نے بہت خوبصورت وضاحت کی امام ابن قیم فرماتے ہیں رحمت وسی ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی رحمت بڑی وسی ہے وہ کام کرو جن سے تمہیں رحمت ملے رحمت کے وسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے چالیس سال گناہ کر لیے ہیں آپ تو چھوڑ دو واپس آ جاؤ واپس آو گے رحمت وسی ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا کیا خیال ہے آپ کا اگر کوئی کالج کوئی یونیورسٹی کوئی سکول سکولرشپ کا اعلان کرے اور یہ کہے کہ ہمارے پاس بڑے سکولرشپ ہیں جس کے اتنے نمبر ہیں اس کے لیے بھی سکولرشپ جس کے اتنے نمبر ہیں اس کے لیے بھی سکولرشپ جس کے اتنے نمبر ہیں اس کے لیے بھی سکولرشپ جس کے اتنے نمبر ہیں اس کی بھی فیس ماب کتنا بدمصیب ہوگا وہ طالب علم جو یہ کہے کہ اس کالج میں تو بڑے سکولرشپ ہیں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے حالانکہ کالج والوں کا مطلب کیا ہے کہ کچھ تو محنت کرو کچھ لے کے آؤ باقی ہم تمہارے ساتھ کو اپریٹ کریں گے مدد کریں گے فینانس کریں گے سپورٹ کریں گے ہمارے پاس بہت سارے امکانات ہیں آپ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں ہم تو اتنے بدمصیب واقع ہوئے ہیں کہ جس آیت میں اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے اس آیت کے کانٹیکٹ اور سیاکت سے باق کو بھی ہم نے پورا نہیں دیکھتے اگر ہم اسے ہی پورا دیکھ لیں تو ہماری یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی